اور اس وقت اسی سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے سی پی سی کے سو سال پورے ہونے پر جن پنگ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے شی جن پنگ نے تائیوان پر جو بائیڈن کو دے دی ہے سیدھی چنوٹی تائیوان پر پوری طرح بیجنگ کی سمپربھتہ ہوگی یہ جن پنگ نے صاف طور پر کہا ہے تائیوان کو آزاد کرانے کے ہر خیال کو ختم کر دیا جائے گا یہ اعلان کر دیا گیا ہے جن پنگ کی طرف سے ہم نے تائیوان کے علاقے میں درجنو وار پلین بھیجے ہیں یہ شی جن پنگ کا بڑا بیان اس سماروں کے دوران منیش جا ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جن پنگ کا یہ بیان بتا رہا ہے منیش کہ آخر اس بڑے جشن اور بڑے سماروں کے پیچھے آخر چین کی منشاہ کیا ہے اور وہ دنیا کو دکھانا کیا چاہتا ہے جہاں بالکل دیکھئے جہاں تک اس بڑے جشن کا سوال ہے تو دیکھئے سمیر ہندی میں ایک گانہ ہے کہ بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا تو پوری دنیا میں تباہی پھیلانے کے بعد ابھی چین اپنا جشن تو منائی رہا ہے لیکن آگے کیا کرے گا اس کی بھی ایک روپ ریکھا یہاں پر چین کے پریزیڈنٹ سی جن پنگ بتا رہا ہے کہ اب وہ تائیوان پر قبضہ کریں گے اس سے پہلے انہوں نے اس ترکستان پر قبضہ کر کے اسے سنجیان کا نام دیا تبت پر قبضہ کیا اور اب آگے تیاری تائیوان پر قبضہ کرنے کی ہے کیونکہ ہانگ کانگ کا انہوں نے پوری طرح سے لگ بھاک ادھیگرن تو کری لیا ہے اور ایسی اسطحیتی میں نشید ہے کہ چین اور امریکہ کی ٹکرہات بڑھے گی لیکن تب چین کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تائیوان کے لوگ تائیوان کی سرکار اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والی ہے جس طرح سے کہ انہوں نے آنگ کانگ پر قبضہ کیا اور پوری دنیا دیکھنے لگی ہے کیونکہ لگاتار اگر چین نے درجنوں وار پلین یہاں سے بھیجے ہیں تو تائیوان کی ائر فورس نے انہیں کھدیرہ بھی ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھئے تو چین کے سو سال پورے ہونے کے بعد ابھی پھلحال حالت یہ ہے کہ چین کے لوگ ہی اس بات کو سوکارنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ کمیونسٹ پارٹی ان کی سیوہ کر رہی ہے بلکل صحیح بات ہے اور یہ تازہ بیان جو شی جنپنگ کا ہے یہ ذکر تو تائیوان کا ہو رہا ہے لیکن اشارہ اور دھمکی یا چیتابنی کہہ لیجے وہ تو سیدھے امریکہ کو ہے جی ہم بلکل صحیح کہ آپ نے دراصل تائیوان ایک ایزہ مددہ ہے جسے لے کر چین کو پتا ہے کہ اب امریکہ سیدھی سیدھی ٹکراہٹ یہاں پر مول لے گا اور امریکہ تائیوان کو سمرتھن کری رہا ہے اور صرف امریکہ ہی نہیں امریکہ کے ساتھ جو تمام مطر راشت ہے پچھلے دنوں جاپان نے بھی کھل کر تائیوان کے سمرتھن میں اپنی بات گئی ہے اور پھر بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیول تائیوان کا نہیں ہے کیونکہ اگر آج تائیوان پر پوری دنیا چپ رہتی ہے تو آنے والے دنوں میں ساؤ چائنہ سی کے آسپاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں باری سب کی آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو تائیوان کے بجائے تائیوان کو ایک ایسے دیش کے طور پر دیکھنا ہوگا جہاں پر چین اپنے سمراج جوادی آنکھ کو وہاں پر دیکھ رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے نشری طور پر سب کو مقابلہ کرنا پڑے گا بھلے ہی تائیوان ایک چھوٹا ملک ہے لیکن تائیوان کی بھی اتنی سمپربتہ ہے جتنی چین کی ہے بلکل بلکل اور شی جنپنگ کا یہ کہنا ہے کہ تائیوان کو آزاد رکھنے کے ہر خیال کو کچل دیا جائے گا یہ بیان صاف ظاہر کر رہا ہے کہ چین کی منشاہ آنے والے وقت میں کیا ہے بھوشے کے لیے اس کی پلاننگ کیا ہے